سمارٹ کارٹ سمارٹ کارٹ میں تبدیل ہو سکے گی جدید سیکیورٹی فیچر سے آراستہ کارز آج سے شہریوں کے ایڈریسز پر بھیجوائے جائیں گی موٹرسائیکل سوار کے لیے ہلمٹ ہے ضروری بغیر ہلمٹ کے موٹرسائیکل سوار کو آج سے پیچل نہ دینے کی پابندی کا امکان ہائی کوٹ کا ہلمٹ سے متعلقہ اس تحریفی فیصلہ مطبق ہے موٹرسائیکل بنانے والے تمام کمپنیز کے سی اوز ہائی کوٹ میں طلب ہلمٹ کی پابندی خواتین کو بھی نہیں ملے گی چھوٹ خواتین کے لیے خوبصورت آرام دے اور محفوظ ہلمٹ کی تیاری یونیورسٹی آف انجنرنگ اور تکنالوجی خواتین کے لیے ہلمٹ کا ڈیزائن تیار کرے گی ٹریفک پولیس کا یو ای ٹی انزامیا کو خط خواتین کے لیے سپیشل ہلمٹ تیار کیا جائے گا سی ٹی او خبردار کوئی بھی کم عمر ڈرائیور گاڑی موٹسائیکل یا رکچہ نہ چلائے کم عمر ڈرائیور کے حادثات کے ذمہ دار والدین خود ہوں گے والدین بچوں کو موٹسائیکل گاڑی یا رکچہ نہ دیں سی ٹی او کی اپیل ون ویلرز خبردار نیو ایر نائٹ جیل میں مرانی پڑ سکتی ہے قانون کی خلاف ورزی پر ون ویلرز کے ساتھ موٹر میکینک بھی جیل کی ہوا کھائیں گے سی ٹی او کا ڈی آئی جی آپریشنز اور ڈپٹی کمیشنر کو خواہ ڈپٹی کمیشنر سالح سعید کا داتہ دربار پناہ گاہ کا اچانک دورہ انتظامات کا جائزہ لیا اور وہاں موجود لوگوں میں کھانا تقسیم کیا کہا پناہ گاہ میں ان گرم بستر کے ساتھ ساتھ میاری کھانا فرام کیا جا رہا ہے نشے میں مبتلہ افراد کے راج موالجے کے لیے اقدمات کیا جا رہے ہیں قبضہ مافیا کی شامت آگئے ایوب چوک جہور ٹاؤن میں پولیس کی کھلی کچہری سائلی نے شکایات کے امبار لگا دیئے تمام تھانوں میں ہیلپ ڈیس پرائے قبضہ متاثرین خائر ایس پی سادر علی رضا اور ڈائریکٹر ایل ڈی اے سٹیٹ ون نے کھلی کچہری میں شہریوں کے مسائل سنے پولیس اور ایل ڈی نے قبضہ مافیا کی گھر شکن جا کس لیا جوہر ٹاؤن ایوب چوک میں آپریشن قبضہ مافیا کی دونے لگ گئیں ایل ڈی اے ڈائریکٹر سٹیٹ ون خورم یاکوب کہتے ہیں سیفنگلو کھوکر اور افضل کھوکر نے سرکاری اراضی پر قبضہ کیا ہوا تھا اپنے ملازمین کو بیٹھا رکھا تھا ایس پی سادر علی رضا بولے جلد آپریشن مکمل کر لیا جائے شاہرم مارکیٹ اور رائیمنڈ روڈ پر سرکاری اراضی واغوزار کرانے کے لیے آپریشن تیز ورامدوں میں قائم دکانوں کے مصماری کے بعد پلازوں کی باری رہداری پر قائم پانچ منزلہ عمارت مصمار آٹھ منزلہ پلازے کو گرانے کے لیے دکانیں خالی کرائی جانے لگی میکم ایکسائز کا سمنباد مارکیٹ میں آپریشن موڈر سائیکل کا نمبر لگانے پر ٹرافک پولیس کی موبائل وین بند کر دی ٹرافک وارڈنز کی ایکسائز زہل کاروں سے بد تمیزی سی ٹیو کا نوٹس ایس پی ہیڈکوارٹر سے ریپورٹ طلب غفلت اور قصوروان ٹھہرنے پر سخت کا روائی کی جائے گی سی ٹیو پاکستان میں دنیا کا سب سے پیچیدہ ٹیکس نظام رائج ہے پٹی آئی کے حکومت اس نظام کو آسان ترین بنائے گی وزیر مملک کا تھماد ازر کی پریس کانفرنس کہا اس سال ٹیکس ریٹرن جمع کروانے والوں میں تیس فیصد ریکارڈ اضافہ ہوا وفاقی وزیر خزانہ نے تسلیم کیا کہ ڈالر بڑھنے کا معاملہ انتیل میں تھا ٹیکس کا ڈیجیٹل نظام ہی خوشحال پاکستان کی زمانت ہے گورنر سٹیٹ بینک تارک باجوا کا پنجاب رہنی آتھارٹی کا سسٹم آن لائن کرنے کی تقریب سے خطاب صبح وزیر خزانہ حاشم جماع بخت بولے حکومت عوام کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہے پانی کو محفوظ بنانے کی مشن عدالت عزمہ کے حکمات پر سرویس ٹیشنز پر وارٹر ریسائکلنگ پلانٹ کی تنصیب کامل جاری متعدد سرویس ٹیشنز پر وارٹر ریسائکلنگ پلانٹ نے کام شروع کر دیا پانچ ہزار سے زائد فیصے لینے والے نیجی سکولوں کے خلاف شکنجہ ساکھ سپریم کورٹ کے حکمات پر ایف آئی اے ان ایکشن فارنزیک آرڈر شروع ایف آئی اے کی چودہ ٹیموں نے کمپیوٹرز فارنزیک لیب بھیجوا دیئے کس نے کتنی کمائی اور اقراجات کیے سب کچھ سامنے آنے کا امکان بڑے سکولوں کا کاروائی سے قبل بینکوں سے پیسے نکلوانے کا انکشاب سو روز بعد بھی محکمہ صحت میں تبدیلی نہ سکی آلا افسروں کی ادم توجہی پچاس میڈی گل افسروں کا تقرر نہ ہو سکا تین نومبر کو انٹریوی ہونے کے باوجود کوئی پیش رفت نہ ہوئی سوی ناؤڈرن گیس کمپنی کے دعوے گھرے کے دھری رہ گئے شہر کے مختلف علاقے اسے گیس غائب پتے گھر کے علاقے برکت پارک کے رہاشوں کو گیس کی بندش کا سامنا علاقہ مچینوں کا احتجاج لارڈ میر کے پاس افتیارات نہیں تو یہ ان کی ناکامی ہے گھر چلے جائیں میر چھے ہفتے بعد صرف سیاسی بیان دے گا تو حالات کیسے ٹھیک ہوں گے مشیر وزیراعہ چودری اکرم کی گفتگو رائس کنٹرول کمیٹیز کی تشکیل انہوں جنوری تک کرنے کا عزم شادمان اتوار بازار کا دورہ سبزی پھل کریانہ اور گوشت کے سٹال دے کے شکایات ریجسٹر بھی چیک کیا جالی نیب افسران بن کر شہریوں کو لٹنے والا گیرو گرفتار ڈی ایس پی شمالی چھاونی کی کارروائی گیار رکنی گینگ کے نو ملزم پکڑ لیے ملزمان کے قبضے سے دو گاڑیاں اسلحہ اور نگدی برامت ملزم نیب افسران بن کر ہاؤس انسکیموں کے مالکان کو لٹتے تھے آرمی آکشن گاڑیوں کی بھوگس ریجسٹریشن کا معاملہ محکمہ انٹی کرپچن نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ڈی جے اکسائز پنجاب اور موٹر ایجسٹریشن آتھارٹی فرید کورٹ ہاؤس کو 20 دسمبر کو طلب کر دیا چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ جسٹس محمد انوارولک کے عزاز میں تقریب احتمام بہاول پر گنچ کے عدالتی افسران نے کیا جسٹس آتر محمود جسٹس چالدر اقبال جسٹس عزت جاوید گرال اور دیگر کی شرکت دانشور شائر اور کالم نگار قوموں کی سمت واضح کرتے ہیں کالموں میں حکومت سے متعلق منفی باتیں ہماری اصلاح کے لیے لکھی جاتی ہیں سیاست دانوں کو سمجھنا چاہیے کلم سے لکھی چیز بہتری کے لیے ہوتی ہے گورنر پجاب چودری محمد سرک کا نازبٹ کی کتاب کی رنمائی تقریب سے خیطہ وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بوزدار کی گورنر ہاؤس آمد گورنر پنجاب چودری سرور سے ملاقات وزیراعلا پنجاب گورنر ہاؤس میں سیر کے لیے آئے شہریوں میں گھل مل گئے تصابیر بن مائی پنجاب پولیس میں اصلاحات کا نعرہ ٹھوس اہم اہدوں کی آسامیہ خالی ہونے کے باوجود تائیناتیاں نہ ہو سکی ٹریفک پولیس انسپیکشن اینڈ ڈیسپٹن پیٹرولنگ پولیس میں دس ڈی آئی جی کی پوسٹیں افسران کی منتظر شاد باغ کے علاقے میں تین بہنوں کا قتل پولیس ملزموں کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کوشن ایس پی انویسٹیگیشن نے نامزد ملزمان کی سفری تفصیلات کے لیے مگریشن حکام کو تحریفی مراسلہ بھیجوا دیا وزیراعلا آفس کی مسجد میں سانیہ اے پی ایس کے شہدہ کے لیے دعا وزیراعلا اسپان بوزدار دیگر عملے نے شہدہ کے بلند درجات کے لیے دعا کی پیپلز یوت ایورنیزیشن کا لیبرٹی گلچکر پر اے پی ایس شہدہ کی یاد میں ریلی شمی روشن کی پوری دنیا میں جمہوریت ہے لیکن انتخابات کی شفافیت سوال یا نشان ہے سیکرٹری جنرل جماعت سلامی لیاقت بلوچ منصورہ میں یوم سکوت مشرقی پاکستان کے موضوع پر قومی کانفرنس مقررین نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں آج کے دن کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا نیو یونیورسل کیبل نیٹورک کے زیرہ تمام محمود بوٹی ڈیرے پر محفل ملاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں گلہا عقیدت پیش کیے گئے فضاد درود و سلام سے مواثر ہو گئی غریب اور مستحق افراد کے لیے مفت ٹیسٹوں کی سہولت لیواز گارڈن میں سینٹرل پارک لیبارٹری کا افتتحاد ڈاکٹر یاسمی ناشت کا کہنا ہے کہ حکومت اکیلی کچھ نہیں کر سکتی عوام کی مدد کی ضرورت ہے شہری ہلتھ کارڈ سے تین لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد رقم سے اپنا علاج کروا سکتے ہیں کرسمس تہوار مسیح برادری خوشی سے سرشار مذہبی تہوار منانے کی خصوصی تیاریاں اور خریداری مسیح برادری کی گنپت روڈ میں سجاوڈی سامان کی خریداری گرزہ گھروں میں خصوصی سجاوڈ کا کام جاری ڈان باسو چرچ میں کرسمس کے انتظامات مکمل پاکستانی کھانے غیر ممالک میں بھی مشہور بھارتی جوڑا کھانوں کے لیے تین گھنچے کے دورے پر لاہور پہنچا دنیا گھومنے کے شاکین جوڑے کا کہنا ہے کہ ایسا لزیز کھانا دنیا میں کہیں نہیں پاکستان فرنیچر کاؤنسل کی دسویں انٹرنیشنل انٹیریئر ایکسپو کا آخری دن شورکہ کی گھر اور دفتر کو خوشنمہ بنانے کے لیے جدید اور قدیم ترس کے فرنیچر میں بھرپور دلچسپ لیفٹینن جنرل شارفی عالم میموریل پولو کپ کا فائنل ایف جی پولو ٹیم نے نیو ایج ڈائیمنڈ پینٹس کو شکل دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا صبح وزیر جنرلات محمد سبطین خان کی خصوصی شرک پنجاب فوڈبال سٹیڈیم میں سجا آٹو شو سپورٹس کاروں اور ہیوی بائٹس کی گھن گرج شائکین کی بڑی تعداد امڑائی رنگ برنگی چمچماتی گاڑیوں کے ساتھ سلکیاں بھی بنوائی